اسپیشل سیل نے کوکیات گینگ سر نیرج بوانہ گروہ کے سدسوں کی ہتھیا کرنے کی سائش رچ رہے کوکیات گینگ سر راجیس بوانہ گروہ کے شوٹروں کو اگرفتار کیا ہے جیتے ہیں دروف گوگی کے ہتھیا کے بعد سب ہی بیڑے گینگ سر ایک دوسرے سے گڑھ جوڑ کر کے اپنی طاقت مضبوط کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ گینگ وار تیز ہو گیا ہے حالی میں راجیس بوانہ نے پتھوندی نیرج بوانہ گروہ کے سدسوں کی ہتھیا کرنے کے لیے گینگ سر لاریل بشنوی اور گولڈی برانہ سے ہاتھ ملا ہے ان کی گرفتاری سے سیل نے جنجلو زلے کے چیراوہ میں ایک سیوہ نیمت فوجی گکھا سے پچیس لاکھ کی ڈکہ ہے تھی اور بہادرگڑھ ہریانہ میں ہوئی لاکھوں کی لوٹ کی گتھی سلجانے کا دھاوہ کیا ہے ان کے پاس سے تین سیمی آٹومیٹک پسٹل ایک تمنچہ اور بیس کارتوز برامت کیے گئے ہیں اسی پر موت سنگھ کشوہا کے مطابق ایسی پی لیلت مہننے گی اور ہیدے برشن کے نیترے تو میں انسپیکٹر پرمیڈ دگل راکیش رہاں سریند شرما کے ٹیم نے چاروں کو گرفتار کیا ہے پادماشوں کے نام اوشیک اور شیکو ہیوانشو نیتن اور ابیلاش گرفتہ ہیں ابیشیک اور شیکو ہیوانشو نیتن تینوں کنجھاولا روڈ بوانہ اور ابیلاش خرخودہ سونی پت کا رہنے والا ہے چاروں راجش بوانہ کے ایکٹیو ممبر ہیں اور پتیزندی گروہ نیتر بوانہ گروہ کے سردس سے روہد اور مونٹی شہراوت اور جیکی گماننے کی سائجش رہے تھے پہلے بھی یہ گروہ بوانہ کے رہنے والے ابیشیک اور چراغ کی ہتیا کا چکا ہے اور ساتھ ہی ان کی یوجنا وزیر پر میں عابد کی ہتیا کرنے میں بھی تھی کیونکہ گرفتار ابیلاش کی اس سے نزدی دشمنی چل رہی تھی بی سی دمبر کو چاروں کو آزاد پر بس چرمیل کے پاس اس سمائے گرفتار کے لیا گیا جب وہ مار ہوتی ایک نے اس کار میں اور ایک بائیک کو پہنچے تھے کار ابیلاش کی اور بائیک چوری کی تو آئی گئی ہے اس تار میں ابیلاشوں نے بتایا کہ پچھلے کچھ جنوں سے وہ روحی تو جیکی کو اس لیے ماننے کی کوش کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھیوں کی حدتیں مشامل تھے یہ لوگ حالی میں جن سے باہر آئے تھے ابیشیک ان کا نیترت کر رہا تھا جس نے حالی میں کانادا میں رہ رہے گولی برانو تیہان برن لورس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے ابیشیک بی اے تھرڈیئر کا سٹوڈنٹ ہے دوزر اٹھارہ میں چراغ اور ابیشیک کے سکول فرنڈ تھے ابیشیک راجش بوانہ سے جڑ گیا دو فروری کو چراغ کو روحیت اور آشو نے گولی مار کر ہتے گر دی نیرش بوانہ گیروہ کے برادی چراغ کی حدتہ کے بار شیخو راجش بوانہ گیروہ میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ چراغ روحیت آشو اور جیکی کو مار کر بدلہ لینا چاہتا تھا